اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کے جس سے پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک عورت کیا کرتی ہے کہ سعودی عرب کا ایک مشہور برینڈ ہے وہ شاید ان کو لباس پسند آیا ہوگا اب آیا ہے اس طرح کا کوئی لباس ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور اس پر عربک ٹیکس لکھا ہوا ہے ہلوہ لکھا ہوا ہے یا حلوہ یا حلوہ ہی لاموہ ہو ہے اس طرح کا وہ عربک پورے لباس پر یہ پرینٹ ہے تو انہوں نے وہ پہنا ہوا ہے تو ہماری عوام کی جہالت دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے جاہل ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور عوام اس عورت کو ٹارچر کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایون کہ اس کو مارنے تک آ جاتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے اس نے قرآنی آیات لباس پر لکھی ہوئی ہیں وہ اس نے پہنی ہوئی ہیں اور انہوں نے توہین کیا قرآن پاک کی تو وہ یہ سمجھ کر اس عورت کو ٹارچر کرنا شروع کرتی ایون کہ مارنے کی طرف آ جاتے ہیں تو جو اے ایس پی ہیں عورت وہ جلدی سے پہنچ جاتی ہیں اور اس عورت کو وہاں سے بچا لیتی ہیں بعد میں پھر اس لباس کو غور سے دیکھا گیا تو علماء اکرام کو بلائے گیا انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ اس پر جس لکھا ہوا ہے ہلوہ یا ہلوہ جس کا مطلب ہے خوبصورت بس یہ ورڈ لکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو اتنا ٹارچر کیا گیا تو ہمیں یہ اس جیس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں کچھ بھی عربی میں لکھا ہوگا چاہے کوئی بھی بات لکھی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن پاک کی آیت نعوذب اللہ اب اس عورت کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ جب گھر سے باہر نکلی ہو اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہوں نے شاید یہ برینڈ کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے اپنے شوک میں پہنے ہوں انہیں اچھا لگا ہوگا یہ لباس انہوں نے خریدا انہوں نے پہنا اب انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ وہ عورت بھی ہے وہ پاکستان میں رہ رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ قرآن پاک کی آیت ہے اگر اس پر لکھی ہوئی ہے تو مجھے یہ لباس نہیں پہنا چاہیے اور ہے بھی یہ مسلمان کنٹری کا برینڈ سعودی عرب کا یہ برینڈ ہے جس کا یہ لباس ہے جنہوں نے بنایا ہے وہ برینڈ سعودی عرب کا ہے انہوں نے یہ لباس بنایا ہے اب وہ عورت مسلمان ہے وہ اتنی پاگل نہیں تھی کہ وہ اس لباس کو جان بوجھ کر پہنتی اور اپنے ساتھ ہی اسے پتہ ہے کہ میں مسلمان کنٹری میں جا رہی ہوں پبلک پلیس میں جا رہی ہوں یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اتنی پاگل نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا لباس پہنتی اور مسلمان ملکوں نے ملک کا یہ برینڈ ہے کسی اور ملک کا ہوتا بندہ بات کرتا ہے مسلمان ملک کا یہ برینڈ ہے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی کیا ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے قرآن پاک ہمیں آتا ہی نہیں ہے کہ ہر عربی ٹیکسٹ کو ہم قرآن پاک کی طرح جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ